اب ہمارا اگلہ ٹاپک ہے سیلف کانفیڈنس یہ میں سمجھتا ہوں پرسنیلٹی میں اس سے اہم کوئی اور خصوصیت نہیں ہے کامیابی اور ناکامی میں اس کا بڑا اہم رول ہے اور ناکامی کی ماہرین کا خیال ہے کہ سب سے بڑی وجہ لیک اف سیلف کانفیڈنس ہے اور اس لیے جیسے کہ آپ سب ماشاءاللہ بچے ہیں بڑے بڑے تو بچوں کے اندر شروع سے یہ کوشش کی جائے کہ ان کے اندر اعتماد پیدا کیا جائے اور بلکہ میں ایک جگہ بنا کر رکھا ہوا تھا کہ بچوں میں کیا کیا چیزیں پیدا کی جائیں ان میں یہ سیلف کانفیڈنس اور بولنا سٹیج پر آ کر بڑی بنیادی باتیں ہیں اگر یہ بچوں کو سکھا دی جائیں تو ان کی زندگی کا سفر بہت آسان ہو جائے گا تو اس میں پھر اس کی وہی ہے کہ پہلے تو میں کہیں کل پڑھ رہا تھا کہیں کہ خود اعتمادی یہ کانفیڈنس فطری نہیں ہے یہ بھی لنڈ بہیوئیر ہے ہم اگر بچوں کو سکھا دیں تو وہ بہت زیادہ پر اعتماد ہو جائیں گے اگر نہ سکھائیں گے تو بچارے کا اعتماد بہت کم ہو جائے گا اور پھر کامیابی کا سفر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس میں اس کی وجوہات پہلے ہم تلاش کرتے ہیں اور اس میں وجوہات کئی طرح کی ہیں مثلا ناکامی کا خوف ہوتا ہے ماں باپ نے بار بار کہا ہوگا تم بلکل نہیں کچھ کر سکتے اسی طرح بیشتی کا خوف ہوتا ہے تنقید کا خوف ہوتا ہے تو اگر اس طرح کے خوف ہیں تو ان خوفوں کو دو طریقے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ایک تو وجہ معلوم کریں وہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ موڈالٹیز جو ہیں میں نے بتایا ہے نا تصویر کو آپ بلیک اڈ وائٹ کریں ڈیم کریں انکلیر کریں چھوٹا کریں کمر کے پیچے دول جا کے گیپ کرتے ہیں اسی ہی ہو گیا کہ اگر ناکامی اس کی وجہ یعنی لیک افسر ناکامی کا خوف ہے یا بیشتی کا خوف ہے تو پھر یہ ٹکنیس بہت وہاں موثر ہیں اسی طرح اباویٹار ہیں یہ بھی بہت موثر ہے ان کے لیے یعنی اگر یہ کلائٹ آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے یہ جو مسئلہ اس ویسے مجھے ہے تو پھر تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہم جیسے کہ مارا ٹپیکل ہے کہ ہم اور وجہ معلوم کرتے ہیں کہ اور وجہ کیا ہوگی بعض قدی ہوتا ہے کہ مختلف مواقعوں پر ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہوتی ہے ہاں جی تو جب وہ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر بچارے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے اور اگر ہم کوشش کریں تھوڑا سا تو پھر وہ بہت جلد سے نکل جاتے ہیں اس میں پھر یہ جو میں نے لاسٹ آئی بات کی تھی دیکھیں اس میں دیکھ رہا یہ ہوتا ہے کہ اعتماد کی کمی کہاں کہاں ہے ہر جگہ نہیں ہوتی لوگوں کو کوئی خاص مقامات ہے مثلا کسی بڑے آدمی سے ملنا ہے تو وہاں وہ بچارے نہیں مل پائیں گے بولا نہیں جائے گا ان سے یا زیادہ لوگ ہیں وہاں ان سے بولا نہیں جائے گا تو اس کے لئے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو میں نے پہلے بتایا تھا ایکٹ ایز اف کہ آپ کلائنٹ کو ٹرانس میں لے کے جائیں اس کو سیل فی پروسس سکھا دیں پھر اسے آپ کہیں کہ وہ اپنے آپ کو جہاں جہاں وہ چاہتا ہے کہ وہ پر اعتماد ہو تو وہاں وہاں وہ تصور کرے کہ وہ پر اعتماد ہے مثال طور پر وہ اس کے انٹیو ہونے والا ہے کسی جاب کے لئے اور وہ خوف زدہ ہے کہ پتہ نہیں میرا حال کیا بنے گا تو وہ صرف دو ہفتے کی پریکٹس ہے ایک تو آپ اس کو ٹرانس میں لے کے سویشن دیں کہ آپ یہ ہو جائیں گے آپ وہ ہو جائیں گے دوسرا ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ بار بار وہ تصور کرے کہ وہ انٹیو دے رہا ہے اور وہ بہتر ہوتا ہے اور تصویر کو ذرا بہتر کر لے اس کو جب بار بار کریں گے صبح دوبار شام دس منٹ کی مشکل ہے تو کچھ بھی معلوم نہ کریں تو اسی سے لوگ پور اعتماد ہو جاتے ہیں یہ بہت افیکٹو ٹرینک ہے تو جیسے میں نے کہا تھا کہ اسی طرح کوئی اور یعنی موقع ہے جہاں آپ کو آپ کس سے کوئی کلینٹ آپ کو کس سے ملنے جاتا ہے تو وہاں اس کو اعتماد کی کمی ہوتی ہے تو اس کو بھی پھر وہ تصور کرے کہ وہ وہاں برکل نارمل ہے پور اعتماد ہیں جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ایکٹ ایز اف وہ بہت اہم ہے اس میں تو ظاہری تو آپرڈ بھی کرے اگر شروع میں اس کو دکت ہو تو پہلے امیجنیشن میں وہ یہ کرے جب امیجنیشن میں بار بار کرے گا تو پھر وہ عام زندگی میں بھی ویسا ہی کر سکے گا ہوتا یہ ہے کہ یہ دلچسپ بات ہے کہ ہمارے نروس سسٹم کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ حقیقت ہے یہ امیجنیشن ہے اور اس لئے ہماری تھیرپی جو ہے امیجنیشن کے حوالے سے انیل پی بھی یہی ہے اس کی گردی گھونتی ہے تو یہ بہت ہی محصر ہے اس کے لئے بعض کو ہوتی ہوتا ہے کہ ادمی اعتماد کی وجہ کوئی جسم میں کوئی خرابی ہوتی ہے کوئی مثلا قد چھوٹا ہے کسی کا کسی نے کہا ہے تو تب بلکل چھوٹا جائے گا یا رنگ ساملہ ہے اس حوالے سے بھی تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس میں لوگ یعنی اس میں دوسرے لوگ پریشان کرتے ہیں ہمیں ان کی باتوں کو بچوں کو بتائیں ایک پرواہ نہیں کرنی یوت صاحب ایسی بولتے ہیں اور پھر اس میں وہی ہوتا ہے کہ اس میں بھی آپ اب آپ ویٹال استعمال کر لیں سب موڈیلٹیز کو چینج کر دیں اس کی تصویر کو تو پھر اس کو چار پانچ دو آپ دونوں ٹکنیک سے استعمال کریں گے آج کے لئے ایک صاحب ہیں میں خیر نام ان کا حرون ہے وہ اینل پی پر بقیدہ کورس کراتے ہیں اور اس بیچارے کا ایک بازو مفلوج ہے لیکن اس بیری کانفیڈنٹ ورنہ جس طرح کہ وہ ہو اگر میں خدا نہ خاص کوئی اور بندہ ہو تو شاید اتنا وہ نہ ہو جتنا کہ وہ کر رہا ہے یعنی وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اینل پی کیا ہے وہ بقیدہ ٹریننگ دیتا ہے مفلوج ہے وہ اچھی طرح اس کو استعمال نہیں نہیں کر سکتا تو ویسے بھی یہ ہے کہ اگر ہو تو اس حوالے سے بھی آپ ابابیٹال اور استعمال کر سکتے ہیں سب موڈیلٹیز کو استعمال کر سکتے ہیں دونوں ٹکنیک سے استعمال کریں گے تو اس سے بہت جلد جائے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے لئے بعض اوقات یعنی لو سیلف اسٹیم کے حوالے سے ماضی کی کچھ ناکامیاں ہوتی ہیں مثال کے طور پر میں نے کوئی امتحان دی یا میں فیل ہو گیا یا میں کوئی سپورٹ میں سیلیو میں ناکام ہو گیا تو یہ باتیں بھی ہیں جو انسان کو ڈسٹرپ کرتی ہیں تو اس میں پھر وہی بات ہے کہ اس میں بھی یا تو وہ واقعہ کو آپ ریورس کر دیں جو جہاں جہاں ہوا یا پھر سب موڈیلٹیز کو بدل دیں یا پھر اب آپ وٹال کر لیں آپ وجہی معلوم کریں ساتھ یہ فالتو چیزیں بھی آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ جو خوف ہوتا ہے ناکامیوں کا وہ سار پہلے وہ ناکام ہو چکا ہے یہ بہت عام ہے ہمارے پر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی میں باقی تو سارا ٹھیک ہے مجھے ناکامی کا خوف ہے تو ہم پھر وہی وجہ معلوم کریں گے کہ کیوں ہوا پہلے کب ناکام ہوئے جب پہلی ناکامی تھی اس کو ہم ذہن سے نکال دیں گے اور ساتھ ہی یہ ٹکنیکس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور بہت جلد ہی یعنی اعتماد میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ مہرین یہ بات بہت عام ہے کہ ہر انسان میں خوبیاں بشمار ہوتی ہیں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور اس نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہوتی ہیں کامیابیاں تو وہ تحیہ یہ کہ وہ اپنی کامیابی کوئی کے ریکارڈ بنائے کہاں کہاں کامیاب ہوگا میٹرک پاس کیا ایف اے کیا بی اے کیا یا کسی چیز میں اس نے حصہ لی گیا اس میں وہ کامیاب ہو گیا وہ چھوٹ چھوٹی چیزیں جتنے بھی اس کی کامیابی ان کے لسٹ بنائے پھر اس کو رزانہ ایک دفعہ پڑھ لیں اور اگر آپ از ای تھرپسٹ ان کو ریپیٹ کریں گے تو زیادہ افیکٹیو ہوں گی اور پھر وہ ٹرانس میں ہی امیجن کر لیں کمی تھی وہ ساری کے ساری دور ہو جاتی ہے اور بندہ بہت زیادہ کانفیڈن محسوس کرتا ہے اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے وہ جو ہم نے پہلے مشک بتائی ہے آپ کو بنگلگیر ہونے والی ستارے والی وہ یہاں بہت افیکٹیو ہے بہت اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سوش میں نے بھی آپ کو بتایا تھا وہ بہت افیکٹیو ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹکنیک ہے نیو بیہیوئر ٹکنیک یہ میں نے پہلے اصل میں میں اس کو زیادہ اہم نہیں سمجھتا تھا تو لہذا میں بہت کام آپ سے اس کو شیئر کیا لیکن اب میں بار بار پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ انیل پی کی موستر ٹکنیکس کون سی ہے تو ان میں سے ایک ہی آتی ہے اچھا اس کا طریقہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں بڑا سادہ سا ہے کہ کلائنٹ یہ صبر کرے یا میں کر نہیں سکتا تو اس بھی باتا ہے کہ وہ تصبر کرے بہترہ ٹرانس میں کریں ویسے ٹرانس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے تو ٹرانس میں زیادہ افیکٹر ہوتی ہے کہ وہ تصبر کرے کہ ایک بہت بڑا سینما حال ہے اس کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد سامنے سکرین ہے اب جو اس کا موجودہ بہیوئر ہے جس کو بدلا چاہتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا اس پر مجتمع لئے وہ ایک فلم چلائے گا جب فلم مکمل ہو جائے گی ہم پوچھیں گے کیا آپ کو ڈسرپ کرتی وہ کہتا ہے ہم بہت ڈسرپ کرتی ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ اب آپ اس کو دوبارہ چلائیں اور اس کو ایڈٹ کریں اور اس کو اس طرح میں جس طرح کہ آپ اپنے آپ کو چاہتے ہیں مثال تو مجھے سٹیج کا خوف ہے تو میں وہاں دیکھوں گا پہلی صورت تو میں سٹیج کا خوف ہے جب میں اس کو دوبارہ دیکھوں گا تو میں دیکھوں گا اس کو ایڈٹ کرتا جاؤں گا کہ نہیں مجھے خوف نہیں ہے مجھے فلان چیز نہیں ہے یعنی جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے ایک نئی فلم چلائیں گے جس میں آپ بالکل اپنے آپ کو نارمل دیکھیں گے اچھا اس کو جس طرح ہم فلمیں ایڈٹ کرتے ہیں اسی طرح وہ کرے گا جو وہ مکمل ہو جائے فلم پھر آپ اسے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے نئے بہیور سے متمن ہیں وہ اشارہ کرتا کہ میں متمن ہوں ہم اسے کہتے ہیں کہ اب آپ دوبارہ اس فلم کو چلائیں کوشش کریں کہ وہ رنگین ہو جنہی شروع ہو آپ اس کے اندر جنپ کر جائیں جب جنپ کریں گے آپ وہ ہی بن جائیں گے پھر اسے کہیں کہ اس کو آپ تھوڑا سا اور کہہ دیکھ رنگوں کو اور تیز کر لیں برائٹنس کو بڑھا لیں تاکہ وہ چیز جو ہے وہ اور بہتر ہو جائے گی پھر وہ جب سوارا واقعہ مکمل ہو جائے گا اب وہ اس کے اندر ہے اب وہ خود ہے ایسا وہ مکمل ہو جائے گا پھر وہ اشارہ کر دے گا ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ہم پانچ بار ریپیٹ کر لیتے ہیں اب کہتے ہیں کہ دوبارہ اس فلم کو چلائیں پھر اس کے اندر جنپ کر جائیں اور آپ وہ ہی بن جائیں جب مکمل ہو پھر اشارہ کر دے گا اس طرح پانچ دفعے کرے گا اس کے بعد جب بھی وہ سوچے گا اکثر اوقات پھر وہ ویسا ہی ہوگا جیسے کہ وہ اس نے سوچا تھا جیسے کہ وہ فلم کے اندر تھا اس ویری ایفیکٹیو ہے یہ میں برخل میں نے کتابیں بھی اس کا ذکر نہیں کیا مجھے پہلے رکھتا تھا یہ اتنی بہتر نہیں ہے لیکن اب جو کہ میں نے اس کو میں استعمال بھی آج کل میں کر رہا ہوں اور پھر میں نے جب نیٹ پر دیکھا تلاش کیا ٹیکنیس جو اینل پی کی بیسٹ ان میں سے ایک یہ بھی شمار ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے ہم کلائنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں یہ جو اعتمادی کبھی والی ہوتے ہیں جب جائیں گے تو آگے کبھی نہیں بیٹھیں گے ہمیشہ کوشش کرنے پیچھے بیٹھیں تو انہیں ہم کہیں گے کہ آپ جب بھی آپ نے ہمیشہ آگے بیٹھنا ہے اور سیدھا ہوکے بیٹھنا ہے جب چلنا ہے تو سیدھا ہوکے بیٹھیں گے کندے پیچھے کے ہوں گے رفتار تھوڑی شی آپ کی تیز ہوگی اور اگر دکت ہو تو پہلے آپ امیجنیشن میں یہ کر لیجئے گا جب وہ امیجنیشن میں آپ یہ کر سکیں گے پھر آپ کے لیے ایکچولی بھی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا تو اسی طرح ہو گیا یعنی اس میں ہم نے سب موڈیلٹیز کو استعمال کیا بابیٹال کو استعمال کیا پھر بہتر کرنے کے لیے ہم نے بگلگیر ہونے والا طریقہ ستارے والا طریقہ اس کے بعد پھر یہ تھا کہ سوش ہے اور نیو بیہیوئر ہے یہ سب آپ استعمال کریں گے جو جو آپ کو اچھا لگے اس کو استعمال کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ تبدیلی جو کہ عام تھیرپی میں بہت دنوں کے بعد آتی ہے آپ کی ویسے وہ بہت جلد آ جائے گے پھر سارا زور جو ہے یعنی ہماری تھیوری بسیلی یہ ہے تک کہ ہر چیز کے پہلے ہم وجہ معلوم کریں وجہ کے بعد پھر یہ چیزیں اضافی ہیں ہم یہ کر لیتے ہیں پہلے سیشن میں ضرور آپ ٹرانس میں ضرور لے کے جائیں کیونکہ اگر آپ بیسال کے طور پر آپ نے یہ ٹکنیک سے استعمال کی ہے وہ افیکٹیو نہیں ہوئی تو پھر آپ کو دکت ہوگی سیشن اگزایا ہو جائے گا تو آپ کوشی کریں پہلے سیشن میں ٹرانس میں لے کے جائیں اس کو سجیشن دیں کس کی وجہ کیا ہے اور اگر وقت اور اگلے سیشن میں پھر آپ ٹرانس میں جلدی چل جائے گا پھر اس کے بعد آپ یہ کریں گے کہ وہ چیز میں نے ٹکنیس بتائی ہیں ان میں سے آپ ان میں سے کوئی ٹکنیس استعمال کریں گیا اور اسی ہوگا دو تین وزیفٹ میں انشاءاللہ وہ برکل نارمل ہو جائے گا سیشن ہمارے پاسپیوٹیشن اس طرح سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے فیلنگز نہیں آرہی کیا فیلنگز نہیں آرہی کسی رکھتے ہیں مطبب کوئی اگر پیشن یا پلائنٹ سر یہ کمبلین کرتا ہے اور میں اگر اس سے یہ پوچھتی ہوں میں نے بجا بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ فیلنگز آپ کو کس قسم کی فیلنگز نہیں آرہی مطبب فیلنگز مراد آپ کا کیا ہے ٹھیک ہے تو سر وہ کہتی کہ مطبب میرا میں اپنی خالا زاد کزر کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتی تھی بچپن سے ہماری مطبب بات چکتی تو وہ میری مطبب ایلڈر سسٹر کی پہلے در شادی ہوئی تھی اس کے حسبر نے سیکنڈ میریج کر لی جس وجا سے مجھے لگا کہ اب میرا ہے تو ادھر رشتہ امپوسیبل ہے تو وہاں سے مختصر مختصر یہ ہے کہ ساری میں سمرائز کروں سیچویشن کے اب تو اس کا وہی پرشتہ بھی ہو گیا اب اس کی اب شادی ہونے والی ہے کچھ ہی مہینوں میں تو سر اب وہ میرے پاس آئی تھی تو وہ مجھے یہ کہتی تھی کہ مجھے اپنا اس کے لئے فیلنگز نہیں آتی مجھے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ وجہ معلوم کریں خوشی کیوں نہیں آتی ضرور وجہ ہے نہیں نہیں جب ٹرانس پہ آپ جائے گی ضرور وجہ کوئی آئے گی نمبر ایک نمبر دو اس میں بڑا سادہ سی بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک سرکل گھوانا ہے اس میں آپ اسے کہیں کہ کہ کوئی ایسی چیز ریکال کرے ذہن ملائے جس کو دیکھا اس کو بہت خوشی ہوتی ہے اور خوشی جس میں کہنے کی محسوس ہوگی اور پھر ادھر سے ادھر کو یا ادھر سے ادھر کو جائے گی اس کو سپن کرے سپن کر کے سپن کر کے اس کو بار بار کرے پھر ساتھ ہی اس کا تصور کرے تو میں خلط دو تین دفعہ کریں گے سر اس نے تصوری اپنی منگنی والی وہ تصویروں کو کیا رہی ہے نہیں نہیں اسے کہیں کہ نہیں آپ اس مندے کا تصور کریں اس فرد کا یا پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اسے کہیں کہ ایک بڑی سمپل اسے کہیں کہ اس کے بارے میں سوچیں جب سوچیں تصویر بن کی پھر آپ اسے پوچھیں کہ تصویر کہاں بن رہی ہے وہ تصویر رنگین ہے بلیک اینڈ وائٹ ہے کلیر ہے آن کلیر ہے ڈیم ہے برائٹ ہے چھوٹی ہے بڑی ہے سب چھوٹی ہے بہت رنگین ہے بڑی 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 چھوٹی ہے وہ ہی منگنی والی اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ سب باتیں پوچھ لیں پھر آپ کو دو تین چیز ضرور اس میں دو تین چیزیں اہم ہوتی ہیں جو کہ اہم ہوتی ہیں تو مسلمی صاحب تو وہ کہے کہ ہاں پکچھتا رنگین ہے لیکن تھوڑا چی دور ہے آپ اسے کہ تھوڑا سا قریب کر کے دیکھیں آپ بہترہ پہلے بہتر تھی وہ کہے گی یہ نہیں پہلے بہتر تھی پھر واپس لے جائے ادھری اگر کہے آپ بہتر ہے تو ادھری رنگینے دیں پھر اسے کے سائز کو تھوڑا سا بڑا کر کے دیکھیں دو تین چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ نارمل نہیں ہوں گی تو آج جب آپ اس کو نارمل کر دیں گے یا بڑا کر دیں گے پھر وہ فیلنس اس کے بدل جاتے ہیں جیسے مسائلت یہ تصویر عام تو اپر ہوگی یہ بلیک انڈ وائٹ ہوگی اب اس کو رنگین کر کے دیکھیں پھر یہ ڈم ہوگی بہت زیادہ تو اس کو بریٹ کر کے دیکھیں اگر دور ہے اس کو قریب کر کے دیکھیں ساتھ پوچھتے جائیں کہ آپ بہتر تھا پہلے بہتر تھا تو جب اس کو اب تین چار دفعہ آپ نوٹ کرتے جائیں جب تین چار دفعہ اس طرح کر دیں گے پھر یہ ہوگا فیلنس بدل جائیں گے دوسرا وہ جو میں نے کسپین کرنے والا بہت اچھا دیکھا ہے تو دوسرا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو سوش میں نے کہا تھا کہ وہ تصور کرے اس بندے کا مثال تو مجھے کل تھا ایک لڑکا تھا لڑکی تھی کوئی کلائنٹ ہی تھا کہ اس کو یہ تھی کہ کسی کے ساتھ اس کو تعلقات تھے وہ تعلقات جو ہے وہ مکمل نہ ہوئے نامکمل ہے اب وہ بچارہ بہت ڈسٹرب ہے تو میں نے اس کو کئی چیزیں کرانے کے بعد اباب وٹال کرائے ساب موڈیلٹی کو چینج کیا سوش میں نے استعمال کی سوش بہت افیکٹیو رہی اس کے لئے اس میں میں نے یہی کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی چیزیں نفرت ہے گندگی سے کہتا ہے گندگی سے مجھے فلا فلا چیز نہ پسن جائے میں نے کہا ٹھیک اب آپ اس کا تصور کریں اس گندگی کے اس پکچر بڑی بنائی پھر کہا کہ آپ اس بندے کے بارے میں سوچیں یا اس لڑکی کے بارے میں سوچیں جو جس سے آپ جان چھوڑانا چاہتے ہیں یا جل سے نکالنا چاہتے ہیں اس نے تصویر بنائی اس تصویر کو ہم نے چھوٹا کیا چھوٹا کر کے گندگی والے تشریف کے دن میں نے رکھا اس کے پھیلا دیا اس کے پھر تین چار دفع پیٹ کیا کہتا ہے اب تو یعنی تصور بھی وہ کر رہا تھا ایسے کہ آپ مجھے ناپسند ہے بہت زیادہ پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ یہ دو چار ایسی ٹکنیسیں آج کر جو بہت استعمال ہو سکتی ہیں آج کل عشق عام ہے محبتیں بہت زیادہ ہیں اور تو وہاں اس میں سارا کے سارا بعض اچھی بھی ہوتی ہیں مثلا میرے پاس میں نے بتایا تھا کہ ایک کلائنٹ ہے اس کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی مجھے لئے اس کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی اب وہ یہ تھا جب میرے پاس آیات اس نے مجھے بتانا شروع کے ساتھ اس نے رونا شروع کر دیا یعنی اتنی محبت تھی اب پھر اس کے بعد میں نے یہ ساری چیزیں استعمال کی میں خلق تین سیسن کے بعد آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں اور سو میں نے یہ بھی چیزیں استعمال کی ہیں تو یہ چیزیں جیسی ہیں کہ اگر آپ ہم اس کو اس پرابلی یوز کریں اور تھوڑی سی پریکٹس اس میں کریں آپ بیس آپ دباہ کی کریں اور اس میں مایوس نہ دیکھیں شروع میں کوئی بندہ ہی پریکٹ نہیں ہوتا نہ ہو سکتا ہے آپ گلتیاں کریں بار بار کریں ان سے سکھیں لرن کریں اور پھر کنٹینو کریں جب آپ بیس ایک لوگ کو آپ ساتھ سا کتاب کو دیکھتا رہی ہے اس میں جب آپ بیس ایک لوگوں کو کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کو اعتماد ہوگا کہ آپ کلائنٹ کو بلائیں گے انشاءاللہ آپ کو دیکھت نہیں ہوگی کبھی بھی اور آپ باقی لوگوں کے مقابلے بہت جلد ان کو رلیف دے سکیں گے انشاءاللہ اب اگلا ہے ہمارا سٹیمرنگ لکنت ہے یہ سٹیمرنگ کا مسئلہ بھی لکنت کا مسئلہ بھی یہ زیادہ تو نہیں ہے لیکن ہے سہی میں حیران ہوں مجھے یہ پراؤنگ تھا ہاں اچھا میں حیران اس باحث سے ہوں کہ ایک کافی پرانی بات ہے کہ ایک کلائنٹ میرے پاس آیا اسی حوالے سے میں نے اس ہیلپ کی تو کسی بندے نے کہا اس کو کہ یار ادھکل کی کہ انہوں تو آپ لکنت ہے گی ہیں حالانکہ اور کسی نے میری یہ چیز پکڑی میں خیران تو ولی اللہ ہوگا یا بہت باری کمین ہے جس نے یہ جان لیا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے تو عموم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ بڑا ہو اس کے بعد چھوٹا بچہ پیدا ہو جائے تو ماں باپ کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے تو یہ چیرے کو سٹیمرنگ ہو جاتی ہے میرا چھوٹا بھئی یہ بہت خوبصورت ہے تو اس کا نائی بگو سے کہتے تھے چھوٹے تو غالبا یہی وجہ تھی لیکن یہ بسنا یہ مردوں میں خواتین سے دو ڈھائی گنا زیادہ ہے عورتوں میں کم ہے مردوں میں زیادہ ہے مزید والی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سیکلاجیکل بھی ہو سکتی ہے اور بائلاجیکل بھی ہے جو بائلاجیکل ہوتی ہے میرے تو دیکھیں وہ یہ ہے زبان یہ تندوہ تھوڑا سا آگے کو ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میں طریقہ بتاتا بڑا آسان ہے آپ کو پتا چل جائے گا وجہ سیکلاجیکل ہے یا بائلاجیکل ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ ایک تو یہ مسئلہ امون بچوں سے شروع ہوتا ہے اور ہمیشہ نہیں ہوتا گاتتے ہوئے نہیں ہوگا اکیلے میں نہیں ہوگا قرآن جید بلند آواز سے پڑھتے ہوئے نہیں ہوتا اپنے جو دوست سے قریبی ان میں ساتھ نہیں ہوگا نوکروں کے ساتھ نہیں ہوگا اب اگر اس طرح ہے کہیں ہے کہیں نہیں ہے تو یہ سیکلاجیکل ہے کیونکہ اگر فیزیکل ہو پھر تو ہر مند کے ساتھ ہونا چاہیے نا بڑی سادہ سی بات ہے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ مول بچی ہی ہوتی ہے مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں ایک بہت مشہور سنگر تھا ابھی جب مجھے یاد ہے کہ وہ سٹیج پر آیا اب اس سے انٹریو لیے جا رہا ہے وہ اتنا اٹکتا ہے اتنا اٹکتا ہے کہ اس کو بات مکمل ہی نہیں ہوتی پھر سے جب انٹریو مکمل ہو گیا کہا گانا سناؤ گانا بلکل جیسے کوئی مسئلہ اس کو ہے ہی نہیں اسی طرح ہمارے ہاتھ دیکھیں جو لوگ یعنی ہمارے ہاتھ قرآن جی پڑھتے ہیں انہوں بلکل نہیں دکت ہوتی اس طرح گاتے ہوئے کسی کو بھی دکت نہیں ہوتی اس سے ہمیں پتہ یہ چل جائے گا کہ یہ مسئلہ فیزیکل نہیں ہے بلکہ پیورلی سیکلاجیکل ہے اور عموماً یہ اکثر لوگ شروع میں اٹکتے ہیں اس میں زیادہ لوگ شروع میں اٹکتے ہیں اس کے بعد پھر بعد میں کم اٹکتے ہیں اور اس کی وجہ عموماً سیکلاجیکل ہوتی ہے کوئی ٹراما ہوتا ہے کوئی دباؤ ہوتا ہے ماضی کے واقعات ہوتے ہیں جسمانی وجہ بہت کم ہوتی ہے زیادہ مجھے آج تک نہیں ملا کوئی جس کی وجہ جسمانی ہو سب سے کلاجیکلی وجہ ہوتی ہے اور پھر ہم اس کے ہلپ کرتے ہیں اچھا ایک چیز اور ہے یہ بڑے کامن ہے کہ جی مجھے ٹائی فائڈ ہوا تھا اس کے بعد مجھ سے مسئلہ ہو گیا پھر میں نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا وہ کہتے ہیں ٹائی فائڈ کے بعد اس سے کی کوئی چیز نہیں ہوتی شاید وہ شاک ہوتا ہے جس کے وقت سے ہو گیا ورنہ ٹائی فائڈ کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لیکن بہت سے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں جی ماں باب بتائیں گے ہاں جی یہ چھوٹا جا ہوں نسیتہ ٹائی فائڈ ہو گیا انہوں اس سوال سے مسئلہ شروع ہو گیا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کوئی وجہ اور ہوگی اس میں اگر وجہ معلوم کر لیں تو اس کا سکسس ریٹ بہت زیادہ ہے اور اگر وجہ معلوم کیے بغیر حلپ کریں تو سکسس ریٹ فیفٹی پرسنٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر کلائنٹ کے امیجینیشن بہت کلیر ہیں ٹرانس ڈیپ ہے تو پھر بھی اس کے ٹھیک ہونے کے مقانات بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ اگر کلائنٹ ٹرانس میں نہیں اٹکتا آپ اسے باتیں ٹرانس میں لے جائیں پھر اسے پوچھیں کیا نام ہے کیا کرتے ہیں اب اگر وہ اٹکے تو پھر دیر لگ جائے گی اگر وہ نہ اٹکے تو پھر جلدی نکل جائے گا اسی طرح بات کو آتی ہوتا ہے کہ اس میں یہ اگر تو افتدائی افتداء میں علاج کرائے جائے مثال کے طور پر ایک بچے کو لکنت ہے اور وہ پندرہ سولہ سال کی علاج کرائے جائے گا تو جلدی نکل جائے گا لیکن اگر اس کی عمر تیس سال ہوگی یا تیس سے زیادہ ہوگی پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر دیر لگتی ہے تو اس لئے یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ بھی یہ کلائنٹ اگر آئے ہیں تو اس کو بتا دیں کہ جلدی ہوگی یا دیر ہوگی اگر پرانا ہے تو اس کو بتا دیں کہ مسئلہ بہت پرانا ہے اس میں تھوڑا سی سیشن شاہد زیادہ لگ جائے لیکن ہوتھ ہی جائے گا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں یعنی سائیکو جو ہمارا طریقہ علاج ہے اس میں تو ہمیں زیادہ وقت نہیں لگتا دیکھ کے نظر عام تھیرپی ہو تو پھر ہی ہوتا ہے کہ اس میں ہر روز آپ کلائنٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور بعض کار سال تک لگ جاتا ہے جو عام سپیز سرپیش کرتے ہیں لیکن اگر ہم کریں گے جو اپنا بریف سائیکو تھیرپی اس میں اتنا وقت نہیں لگتا اور سکسی سے اس سے کافی اچھا ہے اس میں بعض کارت ہی ہوتا ہے کہ بعض کارت اس میں کوشی کی جائے کہ گھر والے بچے کی لکنت پر توجہوں نہ دیں اگر دیں گے تو مسئلہ پڑ جائے گا میری چھوٹی چی نواسی ہے اب تو ماشاءاللہ وہ بہت بڑی ہو گئی ہے تو ہمارا گھر اس کے قریب ہی تھا اس کے باپ اس کے ماما جو داڑی ماں ہے وہ جب اس کا مارتی تو ہمارے گھر آ جاتی پھر ماما نانوں سے مجھ سے بات کرتی تو وہ اٹکتی ہے ہم اسے کبھی نہیں کہتے تھے کہ روشا کیسے بول رہی ہو اگر آپ کہتے ہیں روشا ٹھیک بولو یہ کیا بول رہی ہو تو اس کا مسئلہ ہو جانا تھا اور ہم نے میں نے اپنی وائف کو ہی بتایا کہ آپ نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کرنی باقی اس کے خالوں کو ہی بتایا کہ یہ آئے آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ روشا ٹھیک طرح بولو یہ کیسے بول رہی ہو کیا ہے مسئلہ تمہیں لیکن کسی نے نہیں کہا اس کو نتیجہ یہ ہوتا آتی شروع میں لکھ رہی ہو تو ہوتی آدھے گھنٹے کا بہت ٹھیک ہو جاتی بھول جاتی بلکل نارمل بولتی اور اب بھی وہ بلکل نارمل ہے اس کے علاوہ پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ وہ تصور میں کلائنٹ ٹرانس میں تصور میں وہ تصور کرے کہ وہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہی ہے اور وہ بلکل نارمل ہے ہوتا یہ ہے کہ جو اگر وہ تصور میں مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ بہتی ہے سور میں تو حقیقی جو یہاں آپ کے کلینک میں بوڑی بو سے پانچ یا چھ منٹ ہوں گے لیکن اس کو لگے گا آدھا گھنٹہ ہم اسے ہی کہتے ہیں کہ آپ نے اس کیفیت میں لے جائیں پھر آدھا گھنٹہ آپ نے یہ مشکل نہیں ہے لوگوں سے باتیں کرنی ہے بلکل نارمل ہے جب بار بار وہ کرتی ہے جس کے ویسے بہت آپ ساتھ سو آپ سو جیشن بھی دیتے ہیں جس کے ویسے وہ جلد سے نکل جاتی ہے اس کے علاوہ پھر یہ ہوتی بڑی اہم ٹیکنیک ہے یہ بہت اچھی ہے کہ کلینٹ جو ہے وہ علیتگی میں اکیلے میں اس کو لکنت نہیں ہوتی یہ بات اصول رکھیں اکیلے میں بالکل اس کو لکنت نہیں ہوگی وہ کوئی کتاب پڑھے یا کوئی کچھ بھی کرے نہیں ہوتی تو اس طرح کریں کہ وہ اپنی آواز کو اکیلے میں ریکارڈ کر لے کوئی چیز پڑھے کوئی بات کرے اب جب وہ ریکارڈ کر لے تو پھر یہ ہے کہ اس ریکارڈ کو ٹرانس میں جا کر اگر ہو سکے تو پھر وہ اس کو سنیں اسے پھر اظہر ہے کوئی اس کے اعتماد ہے کہ میں تو ٹھیک بولتا ہوں اس کی آواز بھی اس کی اپنی ہے پھر کوئی نارمل بول رہا ہے جب بار بار اس کو سنیں گا تو مائنڈ کو میسیج پہنٹا ہے انکانشنس کو مجھے کوئی پرابن ہے ہی نہیں اور پھر بہت جلد وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹکنیک ہے کہ وہ تصور کرے پہلے ٹرانس میں اپنا امیجنیشن میں کر لے کہ وہ اس شیشے کے سامنے کھڑا ہے اور اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے فلمانلی بول رہا ہے اور اگر اس کے بعد جب تھوڑا سا تصور میں کر لے پھر ایکچولی گھر میں کوئی شیشہ سامنے رکھے اور پھر اس شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر پھر یہ بیٹھ کر اس سے باتیں کریں آپ نے آپ آدھا گھنٹہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی کافی ہے اسی ہی ہوگا پھر اس کو اعتماد ہوگا کہ نہیں مجھے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے مسئلہ ہوتا بھی نہیں ہے لیکن جب آپ اس کو اس طرح کی ٹکنیک باب باب کرا دیں تو ایسا ایسا اس کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اچھے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس میں آپ بلب بھی بنا سکتے ہیں لکنت کا بلب پھر دوسرا بلب سبز روانی سے بولنے کا بلب یہ بھی یہ بسکلی انڈریکٹ سوشن ہی ہیں یہ بھی اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں پھر یہ ہے کہ جس محول میں فرد کو بعض وقت میں نے بتا رہا ہے کہ ہر جگہ نہیں ہوتی ان کو کسی بڑے بندے کے سامنے ہوگی یا زیادہ لوگ کے سامنے ہوگی تو یا کوئی خاص پرسنیلٹی اس کے سامنے ہوگی تو پھر اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس محول کا تصور کریں جہاں اس کو پرابنل میں ہے پھر وہاں آپ ابا ویٹال استعمال کر لی جئے گا اور موڈیلٹی کو استعمال کر لیں آپ پھر اس محول میں وہ برکر ناروڑ میں حسوس کرے گا جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کی وجہ عموم پیچھے وجہ ہوتی ہے ہم ایک دو باتیں مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں پھر ایک نوجوار لڑکا ہے وہ بارہ تیرہ سال کا ہوگا اس کا لکنت تھی جب ہم نے جو ہے اس کی وجہ معلوم کی وجہ بڑی عجیب و غریب آئی کہ اس بچے کو جیسے ہوتا ہے کہ اب ہمارے گھروں میں جیسے ماں جاب کرتی ہیں تو نوکر پالتے ہیں بچوں کو تو اس کے نوکر نے اس کو ابیوز کیا اس بچے کو جس کی وجہ سے ظہرہا کہ کوئی اثر تو ہونا تھا بچے کو جب ہم نے وہ واقعہ ذہن سے نکال دیا گیا وہ ٹھیک ہو گیا اسی طرح ایک پچاور تھا اس کو بڑی لکنت تھی تو جب ہم نے اس کی وجہ معلوم کی وجہ بڑی دلچسپ تھی اس کو اپنی ایک مس بہت پسند تھی اور مس کا لکنت تھی اور یہ اسی کے طرف ہی بولتا تھا اور یہ مخل ایک یا دو ساستے میں نارم لگیا اسی طرح ایک اور تھا کلائنٹ جو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے وہ نا کاف اور گاہ پر کاف پر اور میں نے کہا یہ کیوں یہ ان لفظوں پر کیا مسئلہ ہے خیر جب ہم نے اس کی وجہ معلوم کی وجہ بڑی دلچسپ آئی وہ کہتا ہے کہ میں اس سرط میں پوچھ لیتا تھا کہ میں اپنی گھر میں ہوں گھر میں کوئی نہیں ہے تو پنجابی میں ایک اوٹا سمجھتی آپ نہیں آپ سمجھنے آئے گی چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے ہمارے دیہاتوں میں ہاں یہ چھوٹی سی دیوار ہے اس کے ادھر کتا بندہ ہو گیا ہے اب گھر میں اور کوئی نہیں ہے بچہ ادھر بیٹھا ہے اچھا کسی ویسے کتے نے جمپ لگایا کتا دیوار سے ادھر آگی رہا اب ادھر آگی رہا اس کا گلہ گھٹ گیا اور کتے اس کے سامنے کتا چیختہ چیختہ مر گیا بچے کے سامنے گلہ گھٹ کر اب کاف ہے اور گاف ہے دونوں لفظ ملتے جلتے لہذا کافر اس کو لکھنا چھو گئے جب یہ واقعہ آیا زینچہ نکال دے کہ وہ ایک دو وزٹ میں ٹھیک کر بلکل یہ بڑی اس طرح کی چیزیں ہیں اکثر یعنی بعض کو بڑی فنی سی وجوہات ہوتی ہیں لیکن ہوتی بہت اہم ہے تو اگر اس طرح وجہ ہو تو پھر تو لوگ بہت جلدی نکل جاتے ہیں میرے بیٹی ہے اس کو نا یہ آتا سب کچھ ہے سٹڈی میں ٹھیک ہے سارا کچھ ہے لیکن جب ٹیسٹ کا نام لے لینا ٹیسٹ کہ آپ کے ٹیسٹ رکھا لو ٹیچر کے ادھے نا کال ٹیسٹ رکھا ہوا کال جھوٹی گار بیٹی وہ کہتی ہوں مطلب نہیں اس کے زیر میں خوف ہے نہیں اس کو بڑا سادہ سی بات ہے اس کو اباب ویٹرال کرا دیجئے ایک دو تین دفعہ نا کہ بیٹے آپ سوچیں کہ آپ کا امتحان ہونے والا ہے اور اس کو سب موڈیلٹی چینج کر دیں اس میں ٹرانس میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی بچے ٹھیک ہو جاتے بلکل اس کے علاوہ ہم سوچیشن بھی دیتے ہیں کہ آپ کہ آپ جب بھی بولیں کہ بڑے مزے کے ساتھ جہاں ہوگا پارام سے بول سکیں گے فلونلی بول سکیں گے کوشش کریں کہ نا کا لفظ نا آئے کہ آپ کو لکنت نہیں ہوگی یہ نہ کہیں بلکہ آپ کہیں گے آپ فلونلی بول لیں گے مزے کے ساتھ بولنے کے ریلیکس پھر وہ تصور کریں گے بول رہا ہے تصور بہت اہم ہے اور اگر وہ تصور میں بلکل بار بار وہ کرے گا میں نے دیکھا یہ ہے کہ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہو اگر وہ دو ہفتے کلائنٹ جو ہے صرف کچھ نہ کرے صبح دو پہر شام پانچ پانچ منٹ کی مشک میں تصور کر لے کہ وہ وہ چیز اس میں اندر نہیں ہے جس کو آوائیڈ کرنا چاہتا ہے تو دو ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس لئے ہماری تیرپی میں فیدہ یہی ہے کہ ہم اس میں سوجیشن بھی دیتے ہیں اور ساتھ وجہ معلوم کر کے وہ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم سوجیشن کو بھی ریپیٹ کرتے جاتے ہیں کہ اب آپ بہت پرسکون ہوں گے ریلیکس ہوں گے بڑے اعتماد کے ساتھ باتیں کریں گے جب یہ بار بار ریپیٹ کریں گے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسا ایسا وہ سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جب آپ کلینک شروع کریں گے میں نیچ ٹیم میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو ہی طریقے ہیں اس میں یا تو آپ کرسی پر بیٹھیں گے یا بیٹ پر لیکن بیٹ زیادہ کمفرٹیبل ہے تو بہتر یہی ہے کہ بیٹ استعمال کیا جائے لیکن اگر آپ کے پاس جگہ جیسے جگہ تھوڑی ہے تو پھر آپ آپ کرسیاں مل جاتی بڑی ارام دے جس میں آپ پیچھے کارکٹ آنگیں اوپر کر سکتے ہیں وہ تھوڑا سی مہنگی ہے پچھے تی سار کیا لیکن وہ کمفرٹیبل ہے اب سارا میں سیشن ایک دعا پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے تاکہ آپ کو اور آسانی یاد تو پہلے بھی لیکن اور ریپیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ایسے بیٹھے ٹھیک ہے آنکھیں بیٹھے بند کر لیں آجا پہلے آنکھیں کھولیں دیکھیں پہلے ہم کلائنٹ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا یہ ہاتھ ایسے ہلکا ہوگا اگر اس کو بتائیں گے تو اس کو آسانی ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد میں کہوں گے اشارہ کریں تو آپ اس سنگلی سے آپ نے اشارہ کرنا ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اشارہ کریں تو کیسے اشارہ کریں گے شب وہ بتاتے ہیں میں نے کہ جلے ٹھیک ہے پہلے کلائنٹ کو بتائیں کہ اگر نہیں بتائیں گے پھر یہ سمجھنے میں زیادہ دکت ہوتی ہے چلے بیٹھے آنکھیں بند کر لیجئے گا آنکھیں بند کریں اور اپنے جسم کو بیٹھے بلکل ڈھیزا چھوڑنا ہے جب تک میں نہ کہوں بیٹھے آپ نے بولنا نہیں ہے اور آپ نے بغیر ضرورت کے بولنا نہیں اور آپ نے آنکھیں نہیں کھولنے جسم کو بلکل ریلیکس کیجئے گا سب سے پہلے اپنے رائٹ فوٹ کے دائیں پاؤں کی انگوٹھے کو ڈھیزا چھوڑیں آپ پھر ایک ایک انگلی کو ڈھیزا چھوڑتے جائیں ٹکھنے کو ڈھیزا چھوڑیں پنڈلی کو ڈھیزا چھوڑیں گھٹنے کو ڈھیزا چھوڑیں اور پھر پوری رائٹ لگ کو آپ ریلیکس کر لیں آپ اب اسی طرح اپنے لیفٹ فوٹ کے انگوٹھے کو ریلیکس کریں اور پھر ایک ایک انگلی کو ریلیکس کرتی جائیں ٹکھنے کو ریلیکس کریں پنڈلی کو ریلیکس کریں گھٹنے کو اور پھر پوری لیفٹ لگ کو ریلیکس کر دیں اب لور بیک کو ریلیکس کریں پیٹ کو ریلیکس کریں چست کو ریلیکس کی جائے گا رائٹ شولڈر کو ریلیکس کریں اور پھر لیفٹ شولڈر کو اب اپنے رائٹ ہینڈ کیوں کو اٹھے کو اور پھر ایک ایک انگلی کو ریلیکس کرتے جائیں کلائی کو ریلیکس کریں کونی کو ریلیکس کریں اور اب اپنے پورے رائٹ آرم کو ریلیکس کر دیجئے گا اب اسی طرح اپنے لیفٹ ہینڈ کیوں کو اٹھے کو پھر ایک ایک انگلی کو ایک انگلی کو ریلیکس کرتی جائیں کلائی کو ریلیکس کریں اور پھر پورے لیفٹ آرم کو ریلیکس کر دیجئے گا گردن چہرہ اور اب سر سے لے کر پاؤں تک بیٹے پورے جسم کو اپنے ریلیکس کرنا ہے اب میں ایک سے دستہ گنتی کی نگا اور آپ میرے ساتھ دس لمبے اور گہرے سانس لیں گے ناک سے لیں گی تھوڑی دیکھ لیں روکیں گی تھوڑا سا موں کھولیں گے سانس کا چھوڑ دیں گی چلیے پہلا لمبہ اور گہرہ سانس لیں چھوڑ دیں دوسرا سانس لیں چھوڑ دیں دیسرا سانس لیں چھوڑ دیں چوتھا سانس لیں چھوڑ دیں پانچمہ سانس لیں چھوڑ دیں چھٹا سانس لیں چھوڑ دیں ساتھ ماہ ساس لیں چھوڑ دیں آٹھ ماہ ساس لیں چھوڑ دیں نوہ ساس لیں چھوڑ دیں اب آخری لمبہ اور گیرہ ساس لیں بیٹے جب تک میں رکھوں اپنے اپنی آنکھیں نہیں کھولنی بغیر ضرورت کے بولنی اب آپ تصور کریں سوچیں جیسے آپ کسی سیڑھیاں کے اوپر کھڑی ہیں جب آپ یہ تصور کر لیں تو آپ نے اشارہ کرنا ہے ٹھیک ہے ان سیڑھوں سے اب نیچے اترتی جائیں سیڑھوں سے نیچے اترتی جائیں نیچے اترتی جائیں جب سیڑھیاں ختم ہوں گی تو سامنے دروازہ آئے گا اس کو کھولیں گی باہر نکلیں گی تو کسی بڑی اچھی جگہ پہنچ جائیں گی آپ کی پسند کی جگہ اور وہاں آپ اکیلی بھی ہو سکیں گی فرینڈز کے ساتھ بھی فیملی کے ساتھ بھی وہاں آپ نے خوب بن جائے کرنا ہے پیٹے جب سیڑھیاں ختم ہو جائیں آپ نے اشارہ کرنا ہے ٹھیک ہے سامنے دروازہ کھولیں اس کو باہر نکلیں وہاں پہنچ جائیں میں آپ کو ٹش کروں گا آئندہ سے آپ نے بیٹے اس سنگلی سے اشارہ کرنا ہے جب وہاں پہنچ جائیں آپ نے اشارہ کرنا ہے ٹھیک ہے خوب بن جائے کریں آپ خوب بن جائے کریں بیٹے شعب آج خوب بن جائے کریں خوب بن جائے کریں اب وہاں آرام سے کسی جگہ لیٹ جائیں ہاں بیٹھ بھی سکتی ہیں پھر اشارہ کریں ٹھیک ہے اب میں آپ کو ٹش کروں گا اب سوچیں آپ کے ہاتھ کے ساتھ بیٹے یہاں وہی غوبارہ بندہ ہو گیا ہے اس غوبارے میں گیس ہے اور یہ غوبارہ اوپر کٹھے گا تو آپ کا ہاتھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے ذہن کی بھی اپنا طاقت سے جب آپ غوبارہ بند لیں تو آپ نے اشارہ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ سوچیں غوبارہ اوپر اٹھ رہا ہے اور آپ کا ہاتھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا ہلکی سے ہلکا اور جب آپ کا ہاتھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے اشارہ کرنا ہے ٹھیک ہے میں تھوڑ سی آپ کے آپ کا ہاتھ ہلکا ہونا شروع ہو چکا ہے بیٹے میں تھوڑ سی آپ کی help کروں گا آپ کھاتے اوپر کو اٹھے گا اور اوپر کو اور اوپر کو اور اوپر جا رہا ہے اور آئندہ سے آپ کھاتے سے بھی جلدی ہلکہ ہوگا آسانی کے ساتھ اور اوپر جا رہا ہے سوچتے جائیں اور اوپر جا رہا ہے چلیں ایک دو تین گنے تصور ختم کر دیں ہاتھ میچے جائے گا آئندہ سے بیٹے میں آپ کو ٹش کروں گا آئندہ سے آپ کھاتے سے بھی جلدی ہلکہ ہوگا آسانی کے ساتھ چلی اب آپ اس طرح سوچیں تصور کریں جیسے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ذریعے سانس لے رہی ہیں سوچیں جب سانس کھینچیں گی تو ہاتھوں کی انگلیوں کے ذریعے سانس آپ کے بازوں میں جائے گا پھر کندھوں میں جائے گا اور پھر سینے میں جائے گا اور جب آپ سانس چھوڑیں گی تو یہ پیٹ ٹانگیں اور پاؤں سے بہاں نکل جائے گا انگلیوں سے سانس لیں بیٹے پاؤں سے بہاں نکال دیں جب آپ اس طرح محسوس کر لیں گی تو آپ نے اشارہ کرنا ہے ٹھیک ہر سانس بیٹے آپ کو بہت ریلیکس کر رہا ہے بہت ریلیکس کر رہا ہے بہت زیادہ چلیں اب آپ ایک اور تصور کریں آپ تصور کریں کہ آپ ایک بادل کی طرح ہوا میں تیر رہی ہیں feel like floating like a cloud جسم آپ کا بڑا خلقہ پھلکہ ہے بہت خلقہ پھلکہ ہے جب آپ اس طرح محسوس کر لیں تو آپ نے اشارہ کرنا ہے ٹھیک ہے بہت ریلیکس ہوتی جا رہی ہیں آپ بہت ریلیکس چلیں ایک اور تصور کریں اب آپ تصور کی مدد سے لے دیں اپنے آپ کو کسی سمندر کے کنارے پانی کے قریب لیکن اگر آپ کو سمندر سے یا پانی سے ڈر لگتا ہے تو اشارہ کر دیں کوئی ڈر نہیں بہادر بچی ہیں لے دیں اپنے آپ کو سمندر کے کنارے سمندر اگر دیکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے تصویر دیکھئے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر ٹوی پر دیکھا تو اچھی بات ہے وہاں پہنچ جائیں اشارہ کریں ٹھیک ہے اب پانی کے پاس لیڑ جائیں آپ اب سوچیں کہ جب آپ سانس کھینچتی ہیں تو لہریں آپ کے اوپر آ جاتی ہیں اور جب سانس چھوڑتی ہیں تو لہریں واپس چلی جاتی ہیں اور اس طرح ہر لہر آپ کو بہت ریلیکس کر رہی ہے لہریں وہی تک آئیں گی جہاں تک آپ چاہیں گی ہر لہر بیٹھے آپ کو بہت ریلیکس کر رہی ہے اور جب آپ اس طرح محسوس کر لیں تو آپ نے اشارہ کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹھے خوب بن جائے کریں آپ خوب بن جائے کریں خوب بن جائے کریں خوب بن جائے کریں اب آپ سوچیں کہ لہریں آج چاہ سے پیچھے جا رہی ہیں اب آپ تصور میں وہاں سے اٹھیں گی تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کے ایک بڑا سا جھولا نظر آئے گا جھولا بڑا سا اور آپ اس جھولے میں لیٹ جائیں گی اور پھر اشارہ کر دیں گی ٹھیک ہے اب یہ جھولا آپ کی سانس کے ساتھ چلے گا جب سانس کھینچیں گی جھولے ایک طرف کو چلے جائے گا سانس چھوڑیں گی دوسرے طرف کو چلے جائے گا اور اس طرح ہر جھولا آپ کو بہت ریلیکس کرے گا بہت ریلیکس کرے گا بہت ریلیکس جب آپ اس طرح محسوس کر لیں تو آپ نے اشارہ کرنا ہے ٹھیک ہے خوب انجائے کریں بیٹے ہر سانس ہر جھولا آپ کو بہت ریلیکس کرتا ہے بہت ریلیکس کرتا ہے بہت ریلیکس اب آپ سوچیں کہ جھولا رک گیا ہے چلے آپ دماغ خالی کر دیں آپ اب آپ تصور کریں کہ آپ کے اوپر ایک ہیلیکاپٹر اڑا ہے اس ہیلیکاپٹر کو آپ ریموٹ کنٹور سے کنٹول کر رہی ہیں ہیلیکاپٹر کے نیچے ایک رسہ ہے میں آپ کو ٹیسٹ کروں گا رسے کو بیٹے آپ نے یہاں باندھیں گے آپ اور پھر ریموٹ کنٹور سے آپ نے ہیلیکاپٹر کو اڑانا ہے لیکن اگر آپ کو غبارہ پسانتا ہے غبارہ بھی ٹھیک ہے چاہیں تو آپ یہ بھی سوچ سکتی ہیں کہ آپ کا کوئی پیارہ آپ کے ہاتھ کو اٹھا رہا ہے یعنی تینوں میں سے کوئی چیز ہوتے لیں غبارہ ہیلیکاپٹر کسی کا ہاتھ سوچ لیں اشارہ کریں ٹھیک ہے اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کیا سوچا ہے تو جب آپ نے یس کہنا ہوگا بولنا نہیں اشارہ کریں گے کہ آپ نے غبارہ باندھا ہے ہیلیکاپٹر ہے کسی کا ہاتھ ہے دیکھیں میں پھر پوچھوں گا آپ سے آپ نے ہاتھ ہلکا کا نکلے تین چیزوں میں سے ایک چیز سوچی ہے وہ غبارہ ہیلیکاپٹر کسی کا ہاتھ اب میں پوچھوں گا جب آپ نے یس کہنا ہوگا آپ شارہ کریں گے کہ آپ نے غبارہ سوچا ہے ہیلیکاپٹر باندھا ہے ٹھیک ہے اب ہیلیکاپٹر کی سپیڈ کو تیز کریں اب دیکھیں ہاتھ آپ کا ہلکا ہوتا جائے گا اوپر سے اوپر اٹھتا جائے گا دیکھیں کتنے جلدی آپ کا ہاتھ ہلکا ہوتا ہے اور جب آپ کا ہاتھ ہلکا ہونے شروع ہو جائے تو آپ نے اشارہ کرنا ہے بڑا سا ہیلیکاپٹر ہے ٹھیک ہے میں پھر تھوڑا سی آپ کی help کر دوں گا ہاتھ ہلکا ہوتا جا رہا ہے اوپر سے اوپر سوچتے جائیں اور اوپر جا رہا ہے ہاں ہیلیکاپٹر کی سپیڈ کو پیٹے تیز کرتی جائیں اور تیز کریں اور تیز کریں پھر دوبارہ توجہ مرکوز کریں ہیلیکاپٹر کو یہاں باندھیں پھر ریموٹ کنٹرول سے سپیڈ کو تیز کرنے جارا ہے میں پھر تھوڑا سی آپ کی help کروں گا ہاتھ اوپر اٹھتا جائے گا اوپر سے اوپر سوچتے جائیں اور اوپر جا رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے اور اوپر چلیں اب ایک دو تین گنے تصور ختم کر دیں ہاتھ نیچے جائے گا آنکھیں نہیں کھول نہیں بولا نہیں آئندہ سے آپ کا ہاتھ اس سے بھی جلدی ہلکہ ہوگا آسانی کے ساتھ آئندہ سے نہ صرف میں بلکہ آپ خود بھی اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے کے جائیں گی میں بھی اور آپ بھی طریقہ بڑا آسان ہے آپ کسی جگہ لیٹیں گی یا بیٹھیں گی آنکھیں بند کریں گی جسم کو ڈھیلا چھوڑیں گی دس سانس لیں گی اور آپ کا ہاتھ ہلکہ ہو جائے گا چلیں اب آپ پیٹے اپنے دل میں ایک سے دستہ گنتی گنیں ایک گنے سانس لیں دو گنے سانس جب دس سانس پورے کر لیں گی آپ نے اشارہ کریں گے ایک آدھ سانس آگے پیچھے ہو جائے اسے کوئی فکر نہیں پڑے گا اندازم دس سانس پھر اشارہ ہر سانس آپ کو پیٹے بہت ریلیکس کریں گا بہت ریلیکس جب دس سانس پورے کر لیں گی اپنے دس سانس پھر اشارہ تیز کریں ہاتھ ہلکہ انہیں شروع ہو چکے ہیں بہتے بہت کنٹول آپ کو اپنے آپ پر دیکھیں کتنی جلدی اور اوپر جائے گا اور اوپر ہاں سوچ دی جائیں اور اوپر چلے میں پھر تھوڑا سی آپ کی ہلپ کر دوں گا اور اوپر اوپر سے اوپر اور اوپر جا رہا ہے بیٹے آئندہ سے آپ کا ہاتھ اس سے بھی جلدی ہلکہ ہوگا کیونکہ آئندہ آپ کو اپنے آپ پر زیادہ کنٹول ہوگا چلیں ایک دو تین گنے تصور ختم کر دیں ہاتھ نیچے جائے گا آئندہ سے نہ صرف میں بلکہ آپ خود بھی اپنے آپ کو اس قیفیت میں لے کے جائیں گے سانی کے ساتھ آپ کسی جگہ لیٹیں گی یا بیٹھیں گی آنکھیں بند کریں گی جسم کو ڈھیلا چھوڑیں گی دس سانس لیں گی ہاتھ فور ہڑکا تلستہ کریں اپنی سوری توجہ اپنی آنکھوں پر مرکوز کریں آنکھیں بلکہ ڈھیلی چھوڑ دیں بلکہ ڈھیلی چھوڑ دیں اب میں ایک سے دس تک گنتی گنوں گا دس سے بہت پہلے آپ کی آنکھیں جڑ جائیں گی اور جب آپ اپنی آنکھیں جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گی تو آپ نے اشارہ کرنا ہے ایک آپ کی آنکھیں جڑتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے آئندہ سے اس سے بھی جلدی جڑ کریں گے بہت کنٹور ہے بیٹے آپ کو اپنے آپ پر آنکھیں جڑ چکی ہیں آئندہ سے نہ صرف میں بلکہ آپ خود بھی اپنے آپ کو اس کیفیٹ میں لے کے جائیں گی طریقہ بڑا ہی آسان ہے آپ کسی جگہ لیٹیں گی یا بیٹھیں گی آنکھیں بند جسم ڈھیلا دس سانس اور آپ کی آنکھیں جڑ جائے کریں گی اور جو جو مش کرتے جائیں گی آپ کا کنٹور اپنے آپ پر بڑھتا جائے گا آپ زیادہ سے زیادہ ریلیکس ہوتی جائیں گی پر سکون ہوتی جائیں گی بہت ریلیکس یہ جو تھیرپی ہے یہ آپ خود بھی اپنے مسائل کے لیے خود بھی اسمال کر سکیں گی خود بھی وجہ معلوم کر سکیں گی بڑی آسانی کے ساتھ بہت ریلیکس ہیں بیٹھے آپ پر سکون ہیں جسم آپ کا بڑا ریلیکس ہے بہت پر سکون ہے سر بڑا ہلکا پھلکا پورا جسم ریلیکس ہے اب میں تین دو ایک گنوگا ایک پر اپنی آنکھیں کھولیں گے فیلنگ ویری فریش ہیں ریلیکس تیار ہو جائیں آنکھیں کھولنے کے لیے تیار ہو جائیں ریلیکس ہونے کے لیے تین دو ایک سیرو کھول دیں آنکھیں آنکھیں کھول دیں ٹھیک اب دیکھیں اس میں کوئی پہلے آپ سوال کریں پھر میں آپ کو بعد میں کوئی کوسچن آپ کے ذہن میں ہوگی سر میرے ذہن میں کوسچن ہے سر آپ مجھے جب پہتے ہیں میری بوڈی تو مجھ لگتا تھا شاید کرسی پہ پگل کے نیچے ہی جا رہی ہے آئندہ یہ بتائیں گے تو میں یہ نوٹ کرلوں گا اور جو جو باتیں انہوں نے بتائیں ہیں وہ میں نوٹ کرلوں گا تو اگلی دفاع سے کم اطابق بہت سوئر سر میں تو اتنی میری تو مجھ لگتا تھا کمر کرسی کے اندر چلی گئی ہے یا پتہ نہیں کرسی کو کیا ہوگی ہے سر میں لیٹر نہ چاہتی شکر کرنے پھرش پہ نیچے نہیں گئی اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب یہ کلائنٹ یہ بتائے اس کو سارا کاغذوں کو لکھ لیں آپ لکھنے کے بعد اگلے سیشن میں آپ ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ ان کو سیشن دیں گے اب دیکھیں اس میں ایک چیز نوٹ کی کہ انہوں نے کا ہاتھ اصل میں یہ بہت لائٹ ٹرانس میں جائیں گی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو بولتا جو ہاتھ ہلکا ہوتا یا گھنٹہ لگا دوں وہ وقت کا زیاہ ہے اب دیکھیں میں نے ایک چیز پوچھی کہ غبارہ باندھا انہوں نے کہا اشارہ کر دیا باندھ لیا اب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا ہاتھ جب ہلکا ہوتا آپ اشارہ کریں اس نے محسوس کیا پھر میں نے اچھا 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 اس کے بعد پھر میں نے اس کو اٹھانا شروع ہلپ کر دی میں نے نا باز کھاتی ہوتا ہے کہ میں نے بتایا نا کہ فیفٹین پرسنٹ کلائٹ ہے جو پہلی دفعہ ہی ان کا ہاتھ خود اٹھتا ہے باقی لوگوں کا سیکنڈ ٹائم اٹھتا ہے اب کچھ کا نہیں اٹھتا سر جس طرح ان کا ہاتھ ہو رہا تھا کہ ہاں اچھا 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 اس طرح نہیں ہوئے پھر ہم نے ایک دوسرا طریقہ ٹیسٹ ہے آنکھوں والا وہ ہم نے کہا اس میں بہت جلدی اس کے آنکھیں جڑ گئیں سر میں امیجنیشن میں بہت سکتا ہوں اچھا اب آئندہ جو ہوگا اب میں اپنی جو کاغذ اس پا لکھ لوں گا کہ وہاں ہم لکھتے ہیں کہ ٹرانسوئی میں نے اس سے کیا تصور کیا ہیلیکوپٹر پھر آگے میں لکھوں گا ہاتھ ہلکا نہیں ہوگا پھر میں لکھوں گا آنکھیں بند ہوگی ایک ایک گنتی اوپر اب اگلی دفعہ میں اچھا آپ دوسرا طریقہ میں نے پوچھا گا اب ہم نے ریلیکس ہونے کے لئے تین مشکل چار کی ہیں انگلیوں سے سانس بادل سمندر جھول آپ کو کیا اچھا لگا اب باقی میں چھوڑ دوں گا اگلے سیشن میں صرف انگلیوں سے سانس لیں گے ٹائم بچ جائے گا اور تھیرپی آگے چلے گی سر میں تو جتنا سانس لگتی اچھا اس پر یہ ہوتا ہے جیسے اب جب میں ٹرامپ سے سارا سارا ٹیسٹوس کر لیا سیکنڈ ٹائم اس نے خود بھی کیا پھر اس کے بعد اب جب یہ گھر مشکل کریں گی اگر تو ہاتھ ہلکا ہوتا تھوڑا سا میں تھوڑی ہلپ کرنی پڑتی تو پھر میں نے فکرہ لکھ کے دینا تھا کہ یہ فکرہ ریپیٹ کریں گی کہ آئندہ میرا ہاتھ جلد اور آسانی سے ہلکا ہوگا اب کیونکہ تو اس کے بجائے آنکھیں جلدی بند ہوگی اب آئندہ انہوں نے کچھ نہیں کہنا صرف ہے کہ میری آنکھیں بند ہوتی جا رہی ہیں آنکھیں جڑتی جا رہی ہیں دو چار گنتی گئے نہیں آنکھیں جڑ جائیں گی آخر میشہ آسانی سے کھل جائے کریں گی جب یہ ہوگا تو اس سے یہ ہوگا کہ جب کلائنٹ کو آنکھیں جڑ جائیں وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے پھر تھیرپی آپ کی زیادہ محسوس ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو پہلے سیشن میں جو اس کے سیمٹم ہیں میں وہ نوٹ کروں گا اور میں بولنوں کہ بیٹے آپ کو یہ پرابلم ہے آپ کو یہ پرابلم ہے اگر جب بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو پاس ٹینس میں بولیں کہ آپ کو یہ پرابلم تھا آپ کو یہ پرابلم تھا میں کبھی وہ بول دیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ سیشن دیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دماغ آپ کے سورے ماجی کو تلاش کریں اور ان تمام معلومات کو اکٹھا کریں جن کا تعلق آپ کے انہی مسائل کے ساتھ ہے تین دفعہ سیمٹم اور تین دفعہ یہ فکرہ پھر میں پانچ سوٹی گنتی گنوں گا پہلے سیشن میں اگر ٹائم ہو تو ہم وجہ معلوم کا نہیں کوشش کرتے ہیں اور پھر وہی میں کہوں گا کہ میں پانچ سوٹی گنتی گنوں گا اور آپ کا دماغ جائے گا ماضی میں جب پہلی بار آپ کے اس طرح ہوا یا جب بہت زیادہ ہوا پھر میں آرام اور ہم سے گنتی گنوں گا واقعہ ذہن میں آ جائے گا نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں اگلے سیشن میں ہم کر لیں گے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلے سیشن میں دو تین واقعات آگے پھر بند ہو گئے اب اگر تو وقت ہے آپ کے پاس پھر تو ہم دوسری ٹکنیک اسمال کریں گے بتھانا آپ کو گاڑی بٹھا کے لے کے جانا لیکن اگر وقت نہیں چھوڑ دیں آپ اگلے سیشن جائے دیں کہ اگلے سیشن میں آپ کے ذہن میں اور بھی واقعات ذہن میں آئیں گے اور آپ کو مجھے بتانے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اور پھر جا ہے کہ جب وہ اس کو گھر جا کے رپیٹ کرے گی وہ میرا نام لے کر سیشن میں یہ دیتا ہوں کہ ٹرانس میں چلے جائیں پھر آپ کہیں گے میں پروفیسر ارشد کی یا آپ اپنے نام لکھیں گے نا کہ ساری باتیں قبول کرتا ہوں یا قبول کرتی ہوں اس کو دس سفر رپیٹ کریں پھر میں میں جو بھی اس کا مسئل اس حوالے سے میں ایک فکرہ بناوں گا کہ میں خدا کے فضل سے پرسکون ہوتی جا رہی ہوں بے خوف ہوتی جا رہی ہوں میں بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہوں اس کو دس دفعہ رپیٹ کریں پھر ویسے اتصور کر لیں تو یہ بیسک صورتحال ہے اب آپ کے ذہن میں کوئی بچوں یہ بڑا اچھا ہوا کہ یہ جو مین چیز میں نے بتانے والی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے پہلے پوچھا کہ آپ کا غبارہ اپنے باندھ لیا غبارہ اچھا اشارہ کر دیا پھر میں نے کہا دیکھیں اوپر کو اٹھ رہا ہے اوپر کو اٹھ رہا ہے جب آپ کا ہاتھ ہلکا محسوس ہو آپ نے اشارہ کرنا ہے اب اس نے تھوڑا سا محسوس کیا پھر میں نے ہیلپ کر دی تو اب اگر میں بولتا رہتا گھنٹہ لگا تو کوئی فیدہ نہیں تھا تو اس سے یہ ہوگا کہ مجھے ہاتھ پکڑتی فتح جل جاتا ہے آپ کو کہ اگر تو ٹرانس میں جائے گا تو اس کا ہاتھ خود کو اٹھا شروع ہو جائے گا آپ کے اشارہ اگر نہیں ہوگا تو یہ ٹرانس اگر ناکام ہے تو پھر وہ بہت ہاتھ بھاری ہوگا پھر ہم دوسری ٹر بار کر لیتے ہیں دوسری ٹرس کر لیتے ہیں وہ آنکھوں بند کرنے کا ٹھیک بٹھے سر بس ایک آخری سوال تھا میرا کہ سر آپ کہہ رہتے ہیں کہ ٹرانس میں آخری کال نہیں پوچھنے اگلی دفعہ نہیں پوچھنا کوئی سوال آپ نے سر وہ بس یہ تھا کہ ٹرانس میں آپ نے بولا کہ ہم اس سے وجہ بھی معلوم آپ پہلے کرتے تھے اب تو آپ کہہ رہے کہ میں وجہ معلوم نہیں کرتا نہیں نہیں ہاں میں پوچھتا نہیں ہوں وجہ تو معلوم کرتا ہوں لیکن میں سوچتا کہ اگر ہم اسے کلائنٹ سے کہہ دیں کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے یہ واقعہ بتا سکتے ہیں سر میں بس یہ جانا چاہتی تھی کہ سر پھر آپ اس کی اس کی کیفیت میں اس سے وجہ جانیں گے یا اس سے باہر لاکروں نہیں 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 جیسے میں اسی کیفیت میں کہوں گا کہ میں پانچ سوٹی گنتی کین ہوں گا اور آپ کا دماغ جائے گا ماظر میں کسی واقعہ کی طرف جب پھر آپ کے دماغ میں تصویر ابرے گی خیال بھی آ سکتا ہے اور آپ اشارہ کریں گے پھر وہ اشارہ کر دیتا ہے پھر میں اس کو کہوں گا کہ اب آپ یہ واقعہ ہے اس کو ٹی وی کے اوپر فلم چلائیں جب واقعہ مکمل ہو جائے پھر ایک واقعہ ہے پھر دوسرا ہے پھر تیسرا ہے پھر چوتھا ہے پھر پانچ میں اس طرح سے بہت شکریہ آپ کا اتنا زیادہ میں نے تو صرف سوال موٹے سے آپ کو مجھے انشاؤس میں لے گی آجیں 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 اس لئے یہ اتنے اچھا ہوا ہے یہ لڑنے کے لئے بہت اچھا ہے ایک بات آپ میں اور شیئر کروں کہ میں جو پہلے میں سیڑے چینی اتارتا تھا میں بات میں اتارتا تھا ایک بچی ہے اس کا نام ہے سادیا سامتھنگ ہے وہ فانٹرنوں اس میں وہ پہلے جاب کرتی تھی وہ میری افتائش ہے گردوں میں سے ہے تو میں بہت پرانی بات ہے میں حاج کرنے کے لئے میں ریٹائر ہوا ہے گیا تو میں نے کہا کہ چلے اس کو میں اپنے کلینک بٹھا گیا میں نے کہا بٹے تم یہاں دیکھتی رہا اس لئے مجھے بتایا سار ہم شیڑوں والے پہلے کیوں نہ کر لیں اس کے بعد سے میں اس کو پہلے سے کر رہا ہوں پہلے تھا میں ہاتھ ہلکا کروں گا پھر اس کے بعد سیڑوں سے اتار کر ٹرانس گیری کروں گا لیکن اس بچے کے مجھے ایڈیا بڑا اچھا لگا اور اب میں پہلے ہی اس کو سیڑوں سے نیچے اتارتا ہوں جب نیچے ہوتے ہیں ٹرانس روشنی بہتر ہو جاتی ہے ہاتھ ہلکا ہونہ آسان ہو جاتا ہے